بلکل جیسا کہ آپ نے کہا ایک تو کچھ لوگوں کے مند میں یہ سنکائیں بھی ہیں کہ بیکسین کے بھی سہمیں دوسری چیز لوگوں کو یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک آج سے بھی انہوں نے نکال لیا اس چیز کا کہ اب کورونا چلا گیا ہے تو یہ دونوں باتیں مل کر یہ اصل میں یہ بات نکل کے آ رہی ہے کہ کچھ لوگ تو ایسا سوچتے ہیں کہ کورونا چلا گیا ہے اب بیکسین کے ضرور نہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ لگتا بھی ہے کہ کورونا سائد ہے یا آ سکتا ہے لیکن ان کو بیکسین سے بہت سارے دوس پرنام ہونے کے بہت در ہے جیسا کہ بہت ساری برانتیاں بھی ہیں بہت سارے لوگوں میں دو چار کیسز میں جو سائیڈ افیکٹ کئی بات ہوئی یا اس کی سیفٹی کیسو کی بات ہوئی تو اس سے لوگوں کے مند میں در بھی بیٹھ گیا ہے اور دونوں کا نیٹ پرنام یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں میں ابھی جتنا ایکسپیکٹر تھا جیسے پرسٹ بیک میں ہی ایک کروڑ کا جس طرح سے ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ نہیں ہو پا رہا لیکن دھیمے دھیمے یہ بات سخد ہے کہ دھیمے دھیمے لوگوں میں اس سے جو ڈر تھا وہ کافی کم ہوتا جا رہا ہے اور جیسا کہ آپ نے بتایا لوگا تری سٹھ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اب تک بیکسین کل آج کی دیٹھ تک دیکھا جائے تو کرا لیا ہے تو یہ جو ڈر بالی بات ہے وہ ڈیفنیٹلی کم ہوتا جا رہا ہے بیکسین سے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے اور لوگوں کو بہت ساری جو افواد ہی وہ اب کم ہوتی جا رہی ہیں لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں میں یہ ہے کہ اب ہمیں جرورت کیا ہے تو ان کے بسے میں یہ بتانا بہت جروری ہے کہ لوگوں کو دیکھئے ایکجامپل ہم اداہان دے سکتے ہیں یوکے کا دے سکتے ہیں یا ابھی رسیہ کا دے سکتے ہیں یا جو برازیل میں ابھی دوبارہ اٹھ کے آیا ہے تو ہماری جو بیپس جس طرح سے جو ترنگیں ہوتی ہیں سمندر میں یا ندی میں اسی طرح سے ترنگیں آتی ہیں کبھی کبھی جب تک یہ کورونا پوری طرح سے ختم نہ ہو جائے آپ کے دیس سے اور دیس سے کیا دنیا سے بیکس جب دیس سے ختم ہو جائے گا تو ہماری فلائٹس ہوائی جات چلنے لگیں گے ایک دوسرے سے یاترانیں شروع ہو جائیں گے تو اس سے جب تک دنیا میں یہ کورونا رہے گا تب تک ہم کو خطرہ بنا رہے گا اس لیے سب لوگوں سے ایک بار پناہے ہم سب لوگوں کا بھارے سرکار کی طرف سے اور میری اپنی طرف سے ایجی بسیسگی کے ناتے آگرہ رہے گا کہ جن لوگوں کو تھوڑا سا بھی بھے ہے ڈر ہے تو ان کو ڈرنے کی ضرور نہیں اور کورونا کی بیکسین لگوات سکتے ہیں اور لگوانی چاہیے یہ بہت آوستک ہے سب لوگوں کے لئے